جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دوست زین خان دوستو چوزو کی گروت کے لیے نشن نمہ کے لیے آج کا کلپ بننے جا رہا ہے تو اس میں بہترین چیزیں دکھائیں گے جو میں دیتا ہوں چوزو کو روٹین میں وہ اپنی روٹین بتاؤں گا آپ کو چیزیں تو بہت کچھ دے سکتے ہیں گھر کے چاول دالے گندم باجرہ چتنی آپ کے سامنے چیزیں آتی گھر کے کھانے سبزیاں وہ سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن میرا جو ایک روٹین ہے وہ میں آج ترس آپ کو آج ترس سارے بتاؤں گا اور آج جو میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں یہ بھی میں دیتا ہوں چوزو کو سپیشلی جب بچے نکلتے ہیں جب انڈے سے بچے نکلتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو شیرہ دیتا ہوں شیرہ دیتا ہوں ان کو اندر سے فلیش درنے کے لیے اس پر میری ویڈیو بنی لیے آپ دیکھئے گا اس کے بعد میں دیتا ہوں یہ خوراک ہوتی ہے اس کو زیرو نمبر بولتے ہیں یہ خوراک زیرو نمبر ہے یہ ہفتہ دو ہفتہ چلاتا ہوں میں یہ ایک نمبر بھی اور زیرو نمبر بھی پورٹری کی خوراک ہے یہ اس کی جگہ اگر یہ آپ کو نہیں ملتی اس کی جگہ آپ چاول بوائل کر کے بھی دے سکتے ہیں دلیا بوائل کر کے بھی دے سکتے ہیں دلیے کو نرم کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں چاول بھی دے سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو نہیں ملتی تو اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں باجرے کو پانی میں بگوکی بھی دے سکتے ہیں باجرہ میں باجرہ کیوں نہیں دیتا باجرہ جو ہوتا ہے بہت بہت طاقتور ہوتا ہے بہت مشکل سے حضم ہوتا ہے اس وجہ سے میں چوزوں کو باجرہ نہیں دیتا فیٹ پر رکھتا ہوں فیٹ کے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں آج سے سال دو تین سال پہلے لیکن ابھی میں نے اس کا ریزلٹ دیکھ لیا مرکے بڑے ہو کے چلنا پھرنا بھی ان کا بلکل ٹھیک ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا فیٹ کا تو اس وجہ سے فیٹ بلکل پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ فیٹ کے علاوہ کیا دینا ہے مہینے کے چوزے ہو جائیں مہینے کے چوزے بھی آپ کو دکھاؤں گا جب مہینے کے چوزے ہو جائیں آپ نے سبزہ دینا ہے سبزے میں آپ پالک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پالک سب سے زبردست چیز ہے پالک ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ پیاز کو چھوٹا چھوٹا کتر کے وہ بھی دے سکتے ہیں نہیں تو تماتر تو لازمی آپ نے دینا ہے یہ تماتر ہیں بلکل گلے ہوئے تماتر آپ نے لینا ہے یہ پھر بھی تھوڑے سے اچھے تماتر تھے آپ نے بلکل گلہ ہوئے تماتر لینا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کتر کے وہ آپ نے دے دینا ہے ہفتے میں ایک دفعہ تماتر اور ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ پالک جتنا آپ دے سکتے ہیں وہ بہت بہتر ہے خوراک پہ جاتے ہیں جب مہینے کا چوزہ ہو جائے اگر تو گرمی ہے گرمی کا موسم ہے جون جولائی کا موسم ہے اس طرح کا موسم ہے تو آپ نے روٹی بھگو لینی ہے یہ دیکھئے یہ روٹی میں نے پانی میں بھگوئی ہوئی ہے یہ نرم ہو گئی ہے یہ آپ نے دینی کیسے دینے کا طریقہ میں سارا آپ کو سمجھاؤں گا یہ آپ نے روٹی بھگو لینی ہے رات کو دن میں اسے پانی گرا دینا ہے صبح کے ٹائم اسے پانی گرا کے اس کو نچوڑ کے آپ نے چوزوں کے آگے دے دینا ہے یہ بھی سب سے بہترین چیز ہے گرمیوں میں گرمیاں نہیں لگتی موہ نہیں کھولتے چوزے اگر آپ کو روٹی نہیں ملتی تو آپ نے گندم لے لینی ہے یہ میں نے رات کو پانی میں بھگو دیتا ہوں مرگوں کے لیے یہ بڑے مرگوں کو بھی دے سکتے ہیں چوزوں کو بھی دے سکتے ہیں یہ گندم ہے رات کو ابھی سوج گئی ہے نرم ہو گئی ہے ابھی رات سے بھگوئی ہے یہ گندم بھی آپ دے سکتے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے کے چوزے کے بعد کو ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں حضم آرام سے ہو جاتا ہے بہت موٹے ہیلدی ہو جائیں گے اس گندم سے اور روٹی سے گندم اور روٹی سے بہت زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے بہت زیادہ مرسطاقتور ہو جائیں گے اگر سڑدیاں ہیں تو آپ انڈے بوائل کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈے بوائل کر کے اس کی زردی نکال کے آپ نے سفیدی دینی ہے ہر روز بھی دیں کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے نہیں چوزہ سوکڑے میں بھی نہیں جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا سڑدیوں میں ٹھیک ہے اب جب مہینے پین چار مہینوں کے ہو جائیں گے تو آپ مکس فیڈ دیں مکس دانہ دیں یہ دانہ مکس دانہ ہے میرے مرگے بڑوں مرگوں کا مرگیوں کا سوری میری بڑی مرگیوں کا دانہ ہے اس میں ٹوٹی گندم بھی ہے جوار بھی ہے ٹوٹا ہوا مکعی بھی ہے اور کالے چننے بھی ہیں اس میں اور دالے بھی ہیں یہ مکس فیڈ ملتی ہے مکس دانہ ملتا ہے جہاں سے پرندوں کی جہاں سے خوراک ملتی ہے وہاں سے مکس دانہ مرگی دانہ بھی اس کو بولتے ہیں وہ ملتا ہے جو فل فائٹر بڑے مرگے ہوتے ہیں ان کو کیا دینا ہے ان کو میں صرف باجرہ دیکھوں ٹھیک ہے صرف باجرہ ان کو دیں ان کو بے شک بارہ مہینے بھی باجرہ دینا ان کو کوئی کچھ نہیں ہوگا ساتھ ہلک ہلکہ سبزہ دینا ہے سب سے اچھا جو ہوتا ہے مرگوں کے لیے وہ جتنا کھلا پھیریں جتنا ٹھیک ہوگا یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو چھت پر مرگے رکھتے ہیں لوگ ٹھیک ہے بہت سے دو سیار چھت پر چوزے رکھتے ہیں ان کے لیے ہیں اب دیتے ہیں آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں سب سے پہلے ان کو ہم لوگ سبزہ دیتے ہیں آپ کے سامنے میں سبزہ دیتا ہوں یہ سبزہ میرا میرے چیزیں جو ہیں سبزہ کیسے کھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جی پالک ہے میں نے جیشے آپ کو بتایا تھا کہ پالک دینی ہے اپنے میرے چوزے لگے ہوئے ہیں پالک کے اوپر بہت سے پہلے پالک بہت سوپ بکاتے ہیں بہت سے پہلے آمین جائے تماتر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو تماتر ڈال لیں تماتر بھی کھائیں گے تمارٹر ان کے لئے بہت اچھے ہیں ان کے جو اندر میدہ ہوتا ہے اس کو فلیش کر دیتے ہیں ایک دفعہ ٹھیک ہے بہت چیز زیادہ اچھے ہیں ان کا پوٹا شوٹا ہے انہوں نے مٹی کھائی ہوتی ہے ان ساری بٹھوں کے ذریعے مٹی بھی نکل آتی ہے جن کے پوٹے بلوک ہو جاتے ہیں بچوں کے ان کے لئے بھی تمارٹر تمارٹر کو گودہ بہت زبردست ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے تمارٹر ہفتے میں ایک دفعہ لازمی دینا چاہیئے پرندوں کو اگر نہیں دیں گے تو مرتے نہیں ہیں لیکن اس طرح گروت نہیں ہوگی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے میرے چیزوں کی جس طرح گروت ہو رہی ہے تو بہت زبردست ہو رہی ہے جی دوستو سب سے زیادہ طاقت جو ہے گندم میں ہوتی ہے اور روٹی میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے روٹی سڑیوں میں کیوں نہیں دیتے ریشہ ہو جاتا ہے چوزوں کا ناک سے پانی آتا ہے آنگ سے پانی آتا ہے تو اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں ابھی سک گرمی ہے گرمیوں میں دے سکتے ہیں روٹی دینی کیسے ہے میں نے پانی میں رات کو بھگوئی دی ہے اس میں مختلف چیزیں بھی آپ دال سکتے ہیں اس پر نیکس ٹائم انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا ابھی یہ پانی بھگوئی تھی تھوڑی دیر پہلے بھگوئی تھی رات کو نہیں بھگوئی تھی صرف بتانے کے لیے تو یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو دیتے ہوئے آپ بتائیے روٹی ان کو زیادہ اچھی لگتی ہے بھالچال اندر زیادہ آگئی ہے جگہ بلکل ساف کر رہی ہے جگہ ب PAL جیerstہ سے، جیسے گندو میں نے آپ کو دکھائی تھی پانی ملگوی بھونڈوں کی دیکھتے ہیں گندو میں اتنا خاص ہلے نہیں ہوئے لیکن ہلکا پل میں tek ساتھ کچھ کچھ ماء پر کجن Hasina ایسا ایڈ کر رہے ہیں آپ نے فیڈ ایک دم ختم نہیں کرنی چھوٹے چیزیں ان کے لیے تھوڑا تھوڑا ہی تاپی ہے شوک سے کھائیں اگر میں سارا برتن رکھ دوں گا تو یہ اس طرح کھائیں گے نہیں شوک سے چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ جگہ ماشدہ سے بالکل صاف کرتی ہے جی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو بہت آسان لفظوں میں میں نے بتایا فیڈ کے بارے میں خوراک کے بارے میں چوزوں کی پروت کے بارے میں چوزوں کی بہت چیزیں آپ کو دکھائی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت چی ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں دکھا پایا اور انشاءاللہ چوزوں پر ہم ویڈیو بناتے رہیں گے یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو چھت پر پرندے رکھتے ہیں جن کے پرندے کھلتے نہیں ہیں بہت کم کھلتے ہیں اور جس کے پرندے بہت کم کھلتے ہیں چھت پر ہوتے ہیں تو ان کی گروہ کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا کوشش کی ہے ویڈیو بنانے کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آئے گی کیڑے بنانے کی جس کو لائف پود دکھتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ لائف پود پر ویڈیو بنائیں گے نیکس ویڈیو تو بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور یہ میرے چوزوں کی گروہت آپ کو کیسی لگ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو ایک آر چوزہ دکھاتے ہیں آپ کو اتنی بلیک والا دکھاتے ہیں یہ بلکل بلیک ہے اور فیڈ فیڈ رہ گئی تھی فیڈ آپ کو دکھاتے ہیں کہ فیڈ میرے چوزے کھاتے ہیں یعنی چھوک سے تو یہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے کھا رہا ہے اور اس سے جو نیچے گر رہا ہے وہ نیچے والے چیزیں بہت شوک سے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ بلیک مشکے کا بچہ ہے بلکل جامنی کلر کا ہوگا اس پہ ویڈیو بنائیں گے بہت ساری اس پہ کوئی نشانی لگائیں گے اس کو بڑا دھر کے دکھائیں گے آپ کو اور یہ ہے بھی میل ہاں یہ میل ہے ٹھیک ہے بلکل زیر دوما بنے گا یہ بلیک کوبرے کا بچہ ہے ٹھیک ہے دوستو بلیک کوبرے کے اس میں ہے بچے چار پانی بچے بہت پیارے بچے انشاءاللہ بنیں گے ٹھیک ہے دوستو دعوں میں یاد رکھنا ملاقات ہوگی پیاما